موسیقی جمرات چار اپریل سال دوزر انیس کی نیوز پلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا ہے کہ پاکستان پسنی میں نیا لاہور بسانا چاہتا ہے چیئرمن خلیل بلوچ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان نے پسنی میں آئل ریفینری کے نام پر ایک لاکھ اکڑ زمین حاصل کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ در حقیقت ان کا مقصد اس زمین پر نیا لاہور پروجیکٹ تعمیر کرنا اور اس میں پنجاب سے آبادکاروں کو بسانا ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی سیکریٹری اطلاع دلمراد بلوچ نے مقبوضہ بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خوفیہ ایجنسیوں کی بربریت نسل کشی اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں پر مبنی مارچ 2019 کی مہانہ دستاویزی رپورٹ میڈیا کو جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہر مہینے کی طرح مارچ میں بھی قابض فورسز نے ظلم و جبر کی داستانیں رقم کرنا جاری رکھی بلوچستان بر میں فورسز نے چالیس سے زائد فوجی آپریشنز میں بہتر افراد کو عراست بعد لاپتہ کیا جبکہ دورانے آپریشن پچاس سے زائد گھروں میں لوٹ مار کی گئی اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں درجنوں گھر نظر آتش کیے گئے اسی ماہ چونتیس ناشے ملی جس میں بیس لاشوں کی شناخت ہی نہ ہو سکی جبکہ چودہ افراد کے قتل کے محرکات سامنے نہ آ سکے باقی چار افراد کو فورسز نے شہید کیا جاؤ مشکہ کوستان مری سمیت کئی علاقوں میں دورانے آپریشن فورسز تین سو سے زائد مویشیوں کو بھی ساتھ لے گئے اسی ماہ اکاون افراد فورسز کی عقوبت خانوں سے بازیاب ہوئے بازیاب ہونے والے افراد میں سے ایک دوہزار چودہ سے پانچ دوہزار پندرہ سے ایک دوہزار سولہ بارہ افراد دوہزار سترہ جبکہ چھ افراد دوہزار اٹھارہ اور بارہ افراد دوہزار انیس فورسز کے زیر حراست تھے جو بازیاب ہوئے خوزدار گریشہ گواران مشکہ جاؤکش دشت لہڑی گوڑی چھتر اور پلیجی سمیت مختلف علاقوں میں کابس فوج نے بڑے پیمانے پر آپریشن کیے جن میں کابس فوج لوٹ مار گروں کو نظریاتش کرنا چادر و چاردیواری کی پامالی سمیت انسانی حقوق کے اصولوں کو رونتا رہا انسانی حقوق کی یہ پامالیاں پاکستانی فوج کے معمول کا حصہ بن گئے ہیں مارچ کے مہینے میں چونتیس ناشے بھی ملی جس میں بارہ ناشوں لاوارس قرار دے کر بغیر شناخت اور ڈی این اے ٹیسٹ کے ایدی فاؤنڈیشن کے ذریعے دشت تیرہ میل مستنگ میں لاوارسوں کے قبرستان میں دفنایا گیا جبکہ بی انم پہلے ہی اس پر اپنا موقف واضح کر چکا ہے کہ یہ فوج اور خفیہ اداروں کے تحویل میں شہید ہونے والے لاپتہ افراد کی لاشیں ہیں انہیں اس طرح مسخ کیا گیا کہ پہچانے تک نہ جائیں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بلوچ وطن کو ایک مقتل اور قصاب خانہ بنا دیا ہے جہاں پاکستانی فوج اور خفیہ ادارے بلوچ کے لہو سے ہولی کھیل رہے ہیں اس مہینے سالوں سے ریاست عقوبت کانوں سے کچھ افراد بازیاب ہوئے لیکن پاکستانی سیبل سوسائٹی انسانی حقوق کی تنظیم میں میڈیا سمیت عالمی انسانی حقوق کے ادارے بھی اس زمان میں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں دلمراد بلوچ نے کہا ایک طرف پاکستان مدتوں سے عذیت گاؤں میں بند چند لوگوں کو بازیاب کرا رہا ہے لیکن دوسری جانب نے آئے تیزی سے لوگوں کو اٹھا کر لاپتہ کیا جارہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز اور لوائکین کے جدو جہد میں تیزی اور شدت کے پیش نظر پاکستان نے اعتیادی تدابیر کے تحت چند لوگوں کو ریا کر دیا ہے تاکہ اعتجاج کا یہ سلسلہ بے کابو نہ ہو جائے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بلوچ نسل کشی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ایک ادارہ یا فورس نہیں بلکہ ملجبوئی طور پر پوری پاکستانی ریاست ملوث ہے جب تک عالمی دارے پاکستان کے خلاف واضح قدم نہیں اٹھائیں گے پاکستان اپنے مظالم میں ضافہ ہی کرتا رہے گا جس میں کمی کے آثار نظر نہیں آتے ہیں بلوچستان کے زلہ کیج میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا فائرنگ کا واقعہ زلہ کیج کے علاقے کولوہ میں سگک کے مقام پر پیش آیا علاقے ذرائع کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے سولو اور فرگو والدوستو سکنا کولوہ سککک کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور موقع واردات سے فرار ہو گئے ان کا مزید کہنا ہے کہ مذکورہ شخص کا تعلق بلوچ مسلح آزادی پسند تنظیموں سے رہا ہے اور کچھ عرصے قبل فورسس کے سامنے سرنڈر کر چکا تھا بلوچستان کے علاقے دکی میں آجسے کے باعث تین بنصدور جہاں بھاک ہو گئے حادثہ دکی تلک کے قریب پجہ موڑ کے قریب اس وقت پیش آیا جب مزدور کوئے میں کام کر رہتے اسسسٹنٹ کمیشنر میران بلوچ نے میڈیا نوائندو کو بتایا جہاں بھاک ہونے والے مزدور کوئے کی صفائی کے لیے اترتے اور تینوں مزدور دم گھٹنے سے جہاں بھاک ہو گئے ان کا مزید کہنا تھا کہ جہاں بھاک ہونے والوں میں دو سگے بھائی اور معامو شامل ہے جن کی شناخت عبدالقالق عبدالرزاق اور خان محمد کے نام سے ہوئی ہے سولہ اپریل دوہزار تیرہ کو بلوچستان کے زلہ باشق کے علاقے ماشکل میں سیون پوائنٹ ایٹ شدت کے زلزلہ سے پانچ ہزار کے قریب مکانات زمین بوس اور پینتیس افراد جام بھاک ہوئے تھے اس وقت کے مزیر اعلا ڈاکٹر مالک بلوچ نے زلزلہ زدگان کے لیے اٹھارہ کروڑ روپے امداد کا اعلان کیا لیکن اس پر عمل درامد نہیں ہو سکا اور اس کے بعد نواب سناؤلہ زہری کی دور حکومت میں بھی زلزلہ زدگان کے لیے بارہ کروڑ روپے امدادی پیکج کا اعلان کیا گیا تھا اور شرائط آئیت کی گئی تھی کہ متاثرین اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوائیں جس پر متاثرین نے ادھار رقم لے کر پانچ سو روپے کے اکاؤنٹس کھلوائے لیکن تہم امدادی رقم نہیں مل سکی جبکہ علاقے سے منتخب سابق صوبائی وزیر اور وفاقی وزیر نے بھی لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے علاقے کے سیاسی و سماجی علکوں کے مطابق 25 جولائی 2018 کے عام انتخابات میں علاقے سے منتخب رکون اسمبلی میر آجی زائد علی ریکی نے 29 دسمبر 2018 کو اسمبلی اجلاس میں زلزلہ متاثرین کا مسئلہ اٹھایا اس کے بعد ایک کمیٹی بھی تشکیل دیا گیا لیکن اس کے باوجود زلزلہ متاثرین کے امداد کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں علاقے کے سیاسی و سماجی علکوں نے وزیر علی بلوچستان اور منتخب عوامی نمائندوں اور حکم بالا سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ معاشقل کے زلزلہ متاثرین کے مطالب جلد اس جلد انگامی سطح پر اقدامات کیے جائیں اور ان کو امداد دی جائے تاکہ ان کے مشکلات دور ہو سکیں بلوچستان کے زلہ خوزدار میں زمینداروں نے احتجاجا کوئیٹا کراچی شہرہ کو بند کر دیا تفصیلات کے مطابق خوزدار کے تحصیل وڈ کے علاقے وحیر کے مقام پر مین آر سی ڈی سی شہرہ کو زمینداروں نے احتجاجا ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا ہے شہرہ کو صبح سات بجے سے رکاوٹیں دال کر بند کر دیا گیا ہے زمینداروں کا کہنا ہے کہ واپڈا کی ہٹ درمیاں جاری ہیں مکمل بالعدائیگی کے باوجود کئی دنوں سے بجلی موتل جس کے باعث کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں غریب عوام کو واپڈا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے اور آلہ اکام بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود خاموش ہیں مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور بجلی مکمل بحال نہیں ہوگی شہرہ پر دھرنا جاری رہے گا بلوچستان کے مغربی سائل گوادر پر چونتیس فٹ لمبی برائیڈس ویل مردہ حالت میں پائی گئی ہے مچھلی کے جسم پر متحد زخم بھی پائے گئے ہیں گوادر ڈیولپمنٹ اتورٹی کے شعب مولیات کے اسسسٹن ڈائریکٹر عبد الرحیم بلوچ نے سوالے سے بتایا کہ برائیڈس نسل کی چونتیس فٹ لمبی مردہ ویل مچھلی گوادر کے سمندر میں پائی گئی انہوں نے کہا کہ ویل کا جسم کئی جگہ سے زخمی تھا برائیڈس نسل کی ویل کوادر کے سمندر میں پائی جاتی ہے کسی وجہ سے زخمی ہو گئی جس سے موت واقع ہوئی عبد الرحیم بلوچ کا کہنا تھا کہ وہ زخموں کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں تاہم ابتدائی تجزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی کسی جہاز سے ٹکرا کر زخمی ہوئی ہے ایشیای ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معاشی ترقی میں کمی کی پیش گوئی کر دی ایڈی پی کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں پاکستان کی معاشی شرعہ نمو 3.9 فیصد تک رہے گی جبکہ 2020 میں پاکستان کی معاشی شرعہ نمو 3.6 فیصد رہے گی ایڈی پی کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معاشی شرعہ نمو خطے میں سب سے کم رہے گی رپورٹ کے مطابق بھارت کی شرعہ نمو 2019 میں 7.2 فیصد رہے گی جبکہ 2020 میں بھارت کی شرعہ نمو 7.3 فیصد رہے گی ایشیای ترقیاتی بینک کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین کی شرعہ نمو 2019 میں 6.3 فیصد اور 2020 میں 6.1 فیصد رہے گی عالمی دباؤ کے پیش نظر کوئیٹا میں قائم ایرانی سفارت کھانے کا اوفیشل بینک اکاؤنٹ بند کر دیا گیا فیصلے سے ایران جانے والے ظاہرین کاروباری حلقوں میں شدید تشویش کوئیٹا میں متعین ایرانی حکوم اور بینک حملے نے اکاؤنٹ بند ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ فیصلہ قوم متحدہ کی سیکیورٹی کینسل کی جانب سے ایران پر آئیت پابندیوں کے پیش نظر کیا گیا ہے کوئیٹا میں متعین سفارت کھانے کے عملے نے اسلام آباد سفارت کھانے سے رابطہ کر کے پاکستان کے سات معاملے پر بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے واضح رہے بلوتستان کے دارالحکومت کوئیٹا میں ایران کے قائم سفارت کھانے کا اوفیشل اکاؤنٹ ابھی بینک لیمیٹڈ میں قائم تاویزے کے اصول اور دیگر مدات میں فیصیں اسی اکاؤنٹ میں جمع ہوتی تھی تاہم مسکورہ بینک اکاؤنٹ کو اچھانک سے بند کر دیا گیا برطانوی ذرائع بلاغ کے مطابق ایرانی پاسدار انقلاب سے منسلک ایکرو نے مملکت کے مرکزی بنیادی ڈانچے پر سائبر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں ادھاروں کے بنیادی ڈانچوں کو نقصان پہنچا ہے سکائی نیوز کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ برس دسمبر میں ایرانی پاسدار انقلاب کے ایکرو نے ارکا نے پارلیمان اور سیاسی رینماؤں کے سمارٹ فون کو سائبر حملوں کا نشانہ بنا کر ان کا ڈیٹا چوری کرنے کی کوشش کی تھی اسی طرح ایرانی ایکرو نے سال نو کے موقع پر سپیشل سیکٹر کی کمپنیوں جن میں بینک بھی شامل تھے کو نشانہ بنایا ان حملوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا بلکہ بدستور جاری ہے اسکائی نیوز کے مطابق تیز دسمبر دوزار اٹھارہ کو ایرانی ہیکرو نے ڈاک کے محکمے لوکل گورنمنٹ کے آن لائن نیٹورک اور مختلف کمپنیوں پر سائبر حملہ کیا برطانیہ کے نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر کے مطابق ادارے کو سال دوزار اٹھارہ کے آخر میں ایرانی ہیکرو کی جانب سے کیے گئے عملے کا علم ہے ادارہ متاثرہ کمپنیوں اور افراد کے ساتھ سائبر حملے کے نقصانات کم کرنے کے لیے سلاؤ مشورہ کر رہا ہے سائبر حملوں میں ایرانی ہیکرو نے برطانیہ کے آن لائن ڈاک سسٹم آزاروں ملازمین کا موبائل ڈیٹا چوری کرنے اور کئی کمپنیوں کو غیر معاملی نقصان سے دوچار کیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کی درخواست پر امریکہ بھارت کو چوبیس عبدوز شکن الیکاپٹر فراہم کرے گا بھارت رومیو کے نام سے موسوم ایم ایچ سک زیرو آر موڈل کی ہیلیکاپٹر دو ارب ساٹھ ڈالر کروڑ میں خریدے گا مہرین کا کہنا ہے کہ بحر اند میں چین کی بحری سرگرمیوں کے اضافے کی تناظر میں امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کی تیار کردہ یہ جدید ترین ہیلیکاپٹر سمندر میں ہابدوزوں کا خوج لگا کر انہیں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں یہ بحری جنگی جہازوں کو بھی حدف بنا سکتے ہیں اور سمندر میں جان بچانے اور تلاش کے آپریشنز میں بھی حصہ لے سکتے ہیں بھارت نے گزشتہ برست انہیں ہیلیکاپٹروں کی خرید میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا اور اس کے لئے بقاعدہ درخواست دیتی امریکی میکمہ خارجہ نے منگل کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ امریکی قانون کے مطابق میکمہ خارجہ کانگریس کو متعلق کر رہا ہے کہ امریکہ نے بھارت کو ان چوبیس ہیلیکاپٹروں کی فروخت کی منظوری دے دی ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لئے اجازت دیجئے